بلو مدینہ 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 سوچ مدینہ مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام صدر زیبقار نمونِ اسلاف حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی مددلہ العالی اسٹیز پر بیٹھے ہوئے دگر معزز علماء کرام دور دراز سے اور اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے مہمانانِ کرام سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جامعہ زکریہ کے تینوں انجمنوں کا اختتامی مسابقتی پروگرام منعاقید کرنے کی توفیق اتا فرمائی اور اس وقت ہم جامعہ کا جو ایک شعبہ ہے تجوید کا زینت القرآن و تجوید اس کے آخری مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ حضرات کے سامنے تین مختصر تقریر جنگِ آزادیِ ہند میں حصہ لینے والے ویر مجاہدین کی سمات کر رہے تھے آپ حضرات یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس تقریر کا اس مجلس سے کیا نسبت ہے چونکہ یہ قرآن کی مجلس تھی تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ کچھ سرکاری افسران ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ان کی طرف سے یہ مخلصانہ مشفقانہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ کے یہاں پروگرام ہونے جا رہا ہے تو آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور قوم کی اور انسانیت کی سیوہ کرتے ہیں لیکن کچھ مضمون ہم دیتے ہیں آپ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیجئے تو اسی مناسبت سے پھر ہم نے یہ کچھ موضوع آپ کے سامنے پیش کیے اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں ہمارا نوجوان بہت سی باتوں کا علم رکھتا ہے اور ہم بہت سے لوگوں کے تعلق سے یہ واقفیت رکھتے ہیں کہ ملک کے آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا علم بہت کم ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے علماء نے ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آنے چاہیے جہاں دوسری قوموں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں حصہ لیا کھون بہائے الحمدللہ ہمارے علماء نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کے آزاد کرانے میں کسی سے بھی کم اور پیچھے نہیں ہیں اس ملک کے گلی کوچوں سے اس ملک کی مٹی کو آپ اٹھا کر کے سوگیں گے تو مسلمان اور علماء کی قربانیاں اس ملک کی مٹی شہادت دیتی ہوئے نظر آئے گی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جناب اشفاق اللہ خان صاحب جو کاکوری ٹرین کیس میں جنہیں گریفتار کیا گیا اور جب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا اور انگریز نے انہیں فانسی کی سزا سنائی اور فانسی کی سزا سن کر کے عدالت سے جب وہ باہر آ رہے تھے تو ان کے دوست و احباب ان کی فیملی ان کے گھر والے رو رہے تھے انہوں نے اس وقت جو جملے کہے اپنے گھر والوں سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے رگ رگ و پی میں اور ان کے خون کے قطرے قطرے میں ہندوستان کی محبت اور جنگ آزادی کا جذبہ موجود تھا انہوں نے اپنے رشداروں سے اپنے دوست احباب سے کہا کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے یہ خوشی کا وقت ہے یہ فخر کرنے کا وقت ہے کہ تمہارے خاندان کا ایک آدمی اس پیارے وطن پر اپنی جان کو نشاور کر رہا ہے اور اس پیارے وطن کی آزادی میں فانسی کا فندہ چومنے کی تیاری میں ہے ہمیں خوش ہونے کی بات ہے فخر کرنے کی بات ہے اگر اشفاق اللہ خان کو اس ہندوستان کے لیے ہزار مرتبہ شہید کیا جائے اور ہزار مرتبہ مجھے زندگی دی جائے تو بھی میرے دل سے میرے دماغ سے ہندوستان کی پرین اور ہندوستان کی آزادی کی محبت اور اس کا جذبہ کم نہیں ہوگا اور عجیب بات ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کو انگریز ایس پی نے کہا کہ تمہارے ایک دوست ہے رام پرساد بسمیل ان کے خلاف تم انگریز آفیسر کو شکایت کر دو تو تمہارے لیے راحت کا فیصلہ کر دیا جائے گا آسانی ہو جائے گی تم خالی اتنا کہہ دو کہ رام پرساد بسمیل ہندو ہے اور وہ ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے اتنی شکایت کر دو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائے گی کیا پرین تھا ہندو بھائیوں کے تعلق سے ہمارے ان جیالوں کے دلوں میں کیا محبت تھی اس وقت اس پرین اور اس محبت کی آج ضرورت ہے جب ہم آپس میں دوسرے سے محبت کریں گے پرین کریں گے بھائی چارہ کا محول بنائیں گے چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں تمام فولوں سے مل کر کے گلدستہ بنتا ہے جب اس طرح کے ایک دوسرے سے پیار محبت بھائی چارہ کا محول بنے گا تو خدا پاک کی قسم کوئی بھی شخص اس کوئی بھی شخص یا کوئی بھی دشمن اس پیارے ہندوستان کو ہندوستان کو ملک کا سپر پاور ملک بننے سے کوئی روک نہیں سکے گا یہ ملک سپر پاور بن کے رہے گا اشفاق اللہ خان صاحب نے کہا اس اسوی سے آئندہ اس طرح کے گفتگو میرے سامنے ہرگز مت کرنا رام پرساد بسپل میرا ہندو بھائی ہے میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف انگریزوں کی حکومت کے مقابلے میں میں ہندو بھائی کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن انگریز کی حکومت کو ہندوستان میں ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا یہ تھا جذبہ ہمارا انہی جذبوں کے ساتھ یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو ایک خط لکھا جیل سے کہ امی جان کل مجھے صبح فاسی دے دی جائے گی جب میرا جسد خاکی لاش کی شکل میں تمہارے سامنے آئے تو آسو مت بہانا میرے لاش کے سامنے آسو مت بہانا بلکہ مجھے اس دولے کی طرح رخصت کرنا کہ جو ماں اپنے بیٹے کو دولہ بنا کر کے دلہن کو ساتھ لانے کے لیے بارات کے ساتھ رخصت کرتی ہے ماں مجھے اسی دولے کی طرح رخصت کرنا ماں یہ تیرا بیٹا اشفاق اللہ خان دیش کی آزادی کے لیے فاسی کے فندے کو چومے گا لیکن انشاءاللہ اس ملک کی آزادی کی دلہن کو ضرور اپنے ساتھ لائے گا اور پھر اس کے بعد جب انہیں فاسی کا فندہ دیا جانے لگا تو انگریز آفیسر پوچھتا ہے اشفاق اللہ خان تمہاری آخری چاہت کیا ہے آخری تمنا کیا ہے اشفاق اللہ خان کہتے ہیں نہیں ہے کوئی آرزو بس آرزو یہی ہے نہیں ہے کوئی آرزو بس آرزو یہی ہے رکھ دے کفن میں میرے خاک وطن ذرا کوئی یہ تھے جذبات ہندوستان کے تعلق سے ہمارے ملک کے تعلق سے اور اس ملک کا ایک ایک مسلمان چاہے وہ بوڑے ہوں نوجوان ہوں بچے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں وہ تمام کے تمام اس ملک کے تعلق سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں اس ملک کے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں بلکہ میں اپنے تمام ہی ملک کے مسلمانوں کی طرف سے یہ شیئر پیش کرتا ہوں اور ان کے دل کا یہ ترجمان ہے کہ جہاں تہاں سے جہاں تہاں سے نہیں میں یہاں سے اٹھوں گا جہاں تہاں سے نہیں میں یہاں سے اٹھوں گا اسی گلستہ اسی سرزمین سے اٹھوں گا خدا جب حشر میں جمع کرے گا ہم سب کو خدا حشر میں جب جمع کرے گا ہم سب کو مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان سے اٹھوں گا مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان سے اٹھوں گا تو دوستو ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو نظرِ بد سے بچائے اور اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے بھائی چارہ کا ماحول قائم فرمائے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آگے میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ اس وقت جو ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے جو ملک ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر ان کے بیانات کو کافی سنے جا رہے ہیں پسند کیا جا رہا ہے بلکہ میں یوں کہلوں کہ یہ ہر نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں اور ہر نوجوان انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ صدائے حق و جراج سے زندہ کر زمانے میں کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں یہ اس وقت ہمارے قوم و ملت کے عظیم سرمایہ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں ملک کے حالات کی نگر پر چل رہے ہیں اس لئے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت والا کی ہر جہز سے حفاظت فرمائے ہر شر سے حفاظت فرمائے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور حضرت والا کی عمر میں اللہ خوب برکت دے ان کی عمر کو دراز فرمائے بسیحت و عافیت حضرت والا اپنی تقریروں کے ذریعے بے باقانہ انداز میں جس گفتگو فرماتے ہیں اور قوم کے نونحالوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وہ قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بہرحال انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائیں گے آپ نے ان کو یوٹیوب پر بہت سنا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی ہر تقریر کا انداز جدا ہوتا ہے چاند ہر روز نکلے پر نیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بھی کچھ نئے ہی انداز میں باتیں سننے کو ملے گی میں بہت زیادہ شکر گدار ہوں اپنی طرف سے ہمارے اساتذہ کے طرف سے ہمارے کمیٹی کے احباب کی طرف سے اور ہمارے پورے قریے اور پورے علاقے کی طرف سے میں حضرت کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کی آمد کو قبول فرمائے ہمارے پورے علاقے کیلئے اللہ تعالی حضرت کی آمد کو باعی سے خیر بنائیں اور اسی احساسات جو ہے آج جو ہمارے حکم حضرت تشریف لائی ہوئے تھے حضرت قاری عبد الرحیم صاحب حضرت قاری افان صاحب حضرت قاری سعید صاحب یہ تینوں حضرت ہمارے مشہور و مقبول ادارہ جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کے آساتیز تجوید ہیں اللہ تعالی ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دو اور بدر تشریف لائی ہوئے ہیں محبین حضرت قاری اسماعیل صاحب کھلوریہ تشریف لائی ہوئے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہمارے یوسف بھائی کٹھور وہ بھی تشریف لائی ہوئے ہیں یہ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور بھی بہت سارے احباب ہمارے اس چلسے کے زینت بنے ہوئے ہیں میں سب ہی کا شکر گدار ہوں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت لمبی فہرست ہے آپ مجھے معاف فرمائے معذور سمجھے میں ہر سال آپ کے سب ہی نام کے ساتھ پکارتا ہوں لیکن اس وقت نہیں ہے انشاءاللہ آپ مجھے معذور سمجھے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان تشریف لائی ہوئے ہیں ان کو جو ہے قاری صدیق صاحب ملہ کی طرف سے دعوت مہمانی کی گئی ہے اور جو خصوصی ہمارے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی جو ہے دعوت زیادہ ان کی جو ہے زیافت ہمارے ابراہیم بھائی اسوات کی طرف سے کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو بھی قبول فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے انعامات ہمارے بچوں تقریباً نبے بچوں نے جو ہے حصہ لیا ہے اور ان تمام کے انعامات کے لئے ہم علاقوں ہی سے جو ہے ان سے جو ہے لیتے ہیں پیسہ سبوں کی طرف سے جو ہے ملے ہیں اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے زاکر بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آج جو ساتھ بچے پڑھے ہیں ان کے لئے ہمارے تین اسازہ جو تجوید کے ہیں ان کے لئے اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے لائے ہوئے خصوصی مہمان ان کو ایک شال جو ہے وہ پہنانا چاہتے ہیں میں گدارش کروں گا کہ وہ جو ہے حضرت عبالہ کو شال اپنے ہاتھ سے جو ہے دیں تو میں زاکر بھائی کا بھی شکر گدار ہوں انہوں نے بھی ایک لمبی رقم سے جامعہ کے طلبہ کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو چونکہ وقت بہت کم ہے حضرت کو ہمیں سننا ہے تو آپ حضرات مجھے معذور سمجھیں انشاءاللہ کسی موقع پر یہ تفصیل سنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی آنے کو قبول فرمائے مبارک ہو شغے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی واسلیم زائیمان آبادا على حبیبك خیر الخلق كل ہمیں